السلام علیکم آپ سب کا خوش آمدید آج سے ہم آغاز کرتے ہیں شورٹ سیریز تھرموڈائنمکس کی جو کہ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس کو بنایا دیا جائے خاص طور پر تھرموڈائنمکس کی اس کتاب سے جو یونس چینگل نے لکھی ہے اس سے متاثر ہو کے میرا دل کیا کہ میں ایک شورٹ سیریز بنا لوں چپٹر ون کا آغاز کریں گے جس میں بیسک کونسیپٹس ہیں تھرموڈائنمکس کے اور اس کے پری ریکوزٹ آپ کی ہائی سکول کی فیزکس اور کیمیسٹری ہے اس چپٹر میں تقریباً گیارہ ٹاپکس ہیں جو آپ کے سکرین کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سو سمپلی وی کن ڈیفائنیمکس ایز دہ سائنس آف اینرڈی سائنس آپ جانتے ہیں ایٹیز دہ کلیکشن آف ارگرنائیز ڈیوزیبل انفرمیشن اور اینرڈی کو ہائی سکول میں آپ نے ڈیفائن کیا تھا دہت ایٹیز دہ کائپابیلیٹی ٹوڈو ورک کام کرنے کی گنجائش کو تبا نائی کہا جاتا ہے اینرڈی کہا جاتا ہے سائنس آف اینرڈی اس کی دیفینیشن ویسے تو پراپر نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنا میرے خیال سے مشکل ہوگا لیکن آپ اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایسی برانچ فیزیکس کی جس کا تعلق ہیٹ ورک اور پراپٹیز آف دہ سسٹم سے ہو اس کو تھرمو ڈائنیمکس کہتے ہیں اور تھرمو ڈائنیمکس دو گریگ ورڈ سے آیا ہے ایک دو تھرمے اور دوسرا دونمیس تھرمے کا مطلب ہے ہیٹ اس کا مطلب کہ تھرمو ڈائنیمکس میں ہیٹ کی ہی بات کریں گے اور دونمیس کا مطلب ہے پاور تو اس بات سے کلیر ہوتا ہے کہ پاور جو کہ جنوریٹ ہو ہیٹ سے جیسے کہ آپ انجن استعمال کرتے ہیں لائٹ سے لی جاتی ہے اس میں پیٹرول جلتا ہے ڈیزل جلتا ہے یہ گیس جلتی ہے جس کی مدد سے آپ کو الیکٹرک انرڈی مل جاتی ہے تو ہم نیچرل ورلڈ میں جو بھی اپنیشنز دیکھتے ہیں جو بھی ایکسپریمنٹ کرتے ہیں یا جانتے ہیں کہ یہ سائنس ہیں اور اس میں ساری جبنی بھی فارم سے انرڈی کی ان کو پرکھا جائے ان کو سٹیڈی کیا جائے تو یہ برانچ اور سائنس کی تھرمو ڈائنمکس ہے اب یہاں تو سائنس کا جب اس پر یہ نیچرل سائنس کی برانچ کی برانچ ہے یعنی فیزکس کی برانچ ہے اور فیزکس آپ بانتے ہیں کہ اس کو نیچر کہا جاتا ہے نیچرل اوٹیکس کی بارے میں انفارمیشن فیزکس میں ملتی ہے اور فیزکس پیسے بھی انرڈی سے تعلق رکھتی ہے برانچ 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 بھی انفارمیشن فیزکس کی برانچ بھی اندریکشن لیکن اس سے پہلے ہم یہ بنیادی قانون دیکھ سکتے ہیں انفارمیشن فیزکس برانچ بھی انیچار چاہتا ہے انےہی جانس کی برانچ بھی انجام انہی کا بھی انہی ایک بھی انہی منچ بھی انہی رہتی ہے mass times gravitational strength times height تو آپ اگر اس کو move نہیں کروا رہے object کو تو اس کی kinetic energy zero ہوگی جیسے ہی آپ اس کو drop کریں گے اس کی velocity پڑھتی ہے تو kinetic energy کی value آئے گی because kinetic energy is that energy that is due to movement of the body it is by virtue of its velocity تو اس کی kinetic energy increase ہو رہی ہے جبکہ آپ دیکھتے ہیں height اس کی decrease ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اس کی total energy نکالیں تو وہ constant ہوگی یہی ہمیں conservation of energy principle سے پتا چلتا ہے کہ energy can neither be created nor be destroyed but it can be changed it can be transformed into other forms of energy potential energy transform ہو رہی ہے kinetic energy میں اور اس کا total اگر نکالیں تو constant ہوگا یہ conservation principle آپ نے mass کا بھی پڑھا تھا momentum کا بھی پڑھا تھا لیکن آپ اس کی بات نہیں کریں گے ہم یہاں energy کی بات کر رہے ہیں اس میں یہ بھی دیکھتا جا سکتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ energy لے رہے ہیں chemical energy اور اس کیا اور اس کیا اور اس کی transformation ہوگی تو آپ کو energy مل جائے گی جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں mechanical energy کی form میں movement کر کر کوئی کام کر کے لیکن اگر آپ کام زیادہ نہیں کرتے کام کم کرتے ہیں for example energy آپ لے رہے ہیں 5 units اور آپ کام کر رہے ہیں 4 units تو جو energy باقی ہوگی وہ store ہو جائے گی تو اس principle سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ energy آپ اگر لے رہے ہیں اور energy آپ نکال رہے ہیں ان کو minus کر دیں تو وہ change ہوگا energy کا وہ store ہو جاتا ہے human body کے اگر بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ ایک plant میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ plant کی growth ہو رہی ہے اس میں change آ رہا ہے تو اس میں energy ہے جس میں energy لگ رہی ہے وہ ایک تو nutritions ہیں جو convert ہو رہے ہیں اس plant کو grow کروانے کے لیے اور بھی plant جو ہے وہ carbon dioxide بھی emit کرتا ہے تو اس کی بھی energy ہوگی تو یہ ہمیں first law of thermodynamics بتاتا ہے کہ اگر heat provide کی جائے ایک system کو تو وہ system کام کرے گا یہ آپ نے high school میں بڑھا تھا کہ آپ نے ایک piston cylinder device لی تھی جس پر آپ heat provide کریں گے heat supply to the system تو work will be done by the system لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا کام ہوگا کچھ نہ کچھ internal energy اس cylinder کے اندر جو molecules ہوں گے ان کی velocity کی وجہ سے اس میں kinetic energy ہوتی ہے تو وہ movement اور زیادہ کریں گے جس کی وجہ سے internal energy بڑھ جاتی ہے تو یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ internal energy جو ہے وہ دراصل دونوں کا difference ہے جو بکیا چیز بچتی ہے heat اور work کے درمیان وہ internal energy ہے تو یہ دراصل ایک طرح کا energy conservation principle ہے لیکن آپ اس کو law of conservation of energy نہیں کہتے یہ ہم آگے جا کے پتا کریں گے کیوں کہتے ہیں کہ first law of thermodynamics الگ ہے اور law of conservation of energy الگ ہے لیکن دونوں کا تعلق ہے اور اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ energy ایک thermodynamic property ہے جس طرح سے mass ایک property ہے characteristic بتاتی ہے کسی بھی system کی تو energy بھی ایک property ہے اور اگر آپ total energy کی بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے پہلے جو energy ہے وہ energy in ہو رہی ہے بعد میں جو energy ہوگی وہ energy out ہوگی اور اس میں جو change آئے گا وہ دونوں تو آپ یہ دونوں terms کو اگر add کر دیں تو اگر total energy same آتی ہے اسی طرح سے آپ نے یہی formula استعمال کیا تو thermodynamics میں q equals to delta u plus delta w اس w کو دلے جائیں گے تو یہ plus ہو جائے گا تو یہ ہمیں بتاتا ہے total energy remains same second law of thermodynamics آپ نے آئی پڑھا جس میں دو statement ہی ایک تو kelvin statement اور دوسری clauses statement kelvin statement ہمیں heat engine کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو سارا کسارا کام آپ نہیں مل سکتا hot body سے آپ heat سے سارا کسارا کام convert نہیں کر سکتے آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے surrounding چاہیے جس temperature اس hot body سے کم ہو اس کی ایک example یہ بھی دیکھی گئی تھی کہ آپ ship نہیں چلا سکتے اگر آپ heat extract کر لیں سمندر سے یا ہوا سے تو اس کے heat کی quality اس کی energy کی quality اچھی نہیں ہوگی یہاں پر ہم energy کی quality کی بات بھی کرتے ہیں صرف quantity کی بات نہیں کرتے اور quality سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی system کی جو transformation ہو رہی ہے اس heat سے work حاصل ہو رہا ہے اس میں کیا efficiency ہوگی ظاہر ہے اگر آپ ہوا سے یا پانی سے heat extract کر کے کام کروانا چاہیں engine چلانا چاہیں اتنا اچھا efficient method نہیں ہے سب سے زیادہ efficient کیا ہوگا کہ fuel burn کریں اور fuel کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں petrol لے سکتے ہیں gas لے سکتے ہیں بہت سارے renewable sources بھی ہیں جیسے کہ solar energy سے بھی transform کر سکتے ہیں energy کو تو energy کی quality ہوگی تو آپ کی efficiency زیادہ ہوگی اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس law سے کہ direction کیا ہوگی process کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی spontaneous process ہے جیسے کہ برف کا melt ہونا ہے تو برف اگر رکھی جاتی ہے zero degree centigrade پر جمتی ہے environment کا temperature زیادہ ہے تو heat transfer ہوگا heat جو energy ہے وہ transfer ہوگی heat جو ہے وہ تراصل energy transfer ہی ہوتی ہے energy in transit کو کہا جاتا ہے تو وہ heat environment سے transfer ہوگی ice cube میں آئے گی اور اس طرح سے ice temperature بڑھ کے melt ہو جائے گا similar example یہ ہے کہ hot coffee جس temperature energy ہے وہ transfer ہو جائے heat کی صورت میں environment میں تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ spontaneous جتنے بھی process ہوتے ہیں اس میں heat hot body سے cold body میں transfer ہوتی ہے لیکن اگر آپ glossius statement کی بات کرتے ہیں تو آپ non spontaneous process بھی کر سکتے ہیں جیسے cold body سے hot body میں heat transfer کرنا لیکن اس کے لئے آپ کو energy provide کرنی پڑتی ہے energy خرچ کیے بغیر آپ یہ process نہیں کروا سکتے تو power زیادہ generate نہیں ہوتی low quality energy سے جب کہ high quality energy سے آپ زیادہ power generate کر سکتے ہیں یہ ہمیں second law of thermobo dynamics بتاتا ہے اس کے بعد ہم completely explain کریں گے آگے chapter جو آئے گا لیکن اب تک کے لئے اتنا ہی ہیں کہ آپ صرف سمجھیں کہ transfer اور transformation of energy کی بات کرتے ہیں جس میں quantities کی بات کی جاتی ہے جب کہ second law of thermobo dynamics میں quantity کے ساتھ quality کی بات کی جاتی ہے کہ process جو ہے وہ actually اس direction میں جائے گا thermobo dynamics کے اگر applications دیکھ جائیں تو بہت simple سی ہیں جو آپ روز مرہ زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا برف کا melt ہونا اور گرم کافی کا تھنڈا ہونا اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں بتا ہے کہ جو human body میں heart ہے وہ blood continuously pump کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی thermodynamics involved ہے انرجی جو ہمیں ملتی ہے breakdown سے cell کے اندر cells جو blood میں پائے جاتے ہیں اس میں thermodynamics involved ہے تو آپ جو بھی انرجی اس میں utilize کرتے ہیں وہ convert کروائی جاتی ہے اس سب چیزوں میں thermodynamics involved ہے یہاں پر refrigerator کی example دیکھ سکتے ہیں human body میں انرجی utilize ہوتی ہے kinetik انرجی میں convert ہو جاتی ہے آپ use کرتے ہیں چلتے پھرتے ہیں تو اس میں thermodynamics involved ہے اس کے علاوہ engineering applications میں بھی کافی استعمال کی جاتی ہیں engine کے اندر جب piston move کرتا ہے fuel burn کرنے پر تو ہمیں ایسی movements کی وجہ سے mechanical energy ملتی ہے جس کی مدد سے ہم travel کر سکتے ہیں گاڑیوں میں بسوں میں ہم جو electricity استعمال کر رہے ہیں جس generator سے آرہی engines کے علاوہ aeroplanes اور jet engines میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ thermodynamics involved ہوتی ہے اب آپ نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی container میں ایک gas ہے تو اس کے molecules pressure excite کر رہے ہوتے ہیں اس کو فارمولا بھی آپ نے نکالا تھا kinetic molecule theory سے آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں velocity average کی جاتی ہے ایک velocity لی جاتی ہے لیکن velocity change ہو رہی ہوتی ہے ہر molecule کی velocity الگ ہو سکتی ہے random movement ہوتی ہے اس کے اندر لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ وہ average کی جاتی ہے اور experiments کی مجھد سے یہ نکالی بھی گئی ہیں در اصل جو pressure نکالا چاہتا ہے وہ momentum transfer ہوتا ہے molecules کا جو molecules or walls of container کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے جس کو آپ change of momentum by unit time سے نکال سکتے ہیں divided by that area which is exerting perpendicular to that اس کے لیے آپ کو ہر molecule کے position کے بارے میں یا velocity کے بارے میں یا اس کے mass کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہم یہ pressure یا اور properties بھی ہیں جیسے temperature بھی ہے جو measuring devices سے نکال سکتے ہیں pressure measuring devices ہیں temperature measuring devices ہیں اور بہت ساری measuring devices موجود ہیں جس میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہر molecule کے behavior کو دیکھیں تو ایسی صورت میں جو پڑھا جاتا ہے اس branch کو classical thermodynamics کہتے ہیں جو کے دراصل macroscopic interpretation ہے جبکہ جہاں پر آپ ہر molecule کے بارے میں اس کی history کے بارے میں پڑھے ہوتے ہیں اس کو statistical thermodynamics میں پڑھتے ہیں جو کہ microscopic interpretation ہے statistical thermodynamics اور classical thermodynamics کے بارے میں ہم next lecture میں تھوڑی سی discussion کریں گے لیکن اس topic کو پڑھا جائے تو یہ بہت interesting ہے ابھی اس level پر آپ تیار نہیں ہوں گے اس کو نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو statistics پڑھنے کے بعد سمجھا جا سکتا ہے statistics ہی نہیں صرف بلکہ advanced mathematical techniques بھی آپ کو بتاؤنی چاہیے پڑھنے